اسرائیل کا لبنان اور شاہ میں حزبولہ کے خلاف سائبر حملہ پیجر ڈیوائسز دھماکوں سے اڑا دیئے گھنٹے تک ہونے والے دھماکوں میں سولہ فراد شہید تین ہزار سے زائد زخمی ہوئے سیکھڑوں کی حالت تشویش ناکھ رانی سے پھر مشتبہ و مانی بھی زخمی ہونے والوں میں شامل حزبولہ کے رکن اسمبلی عملی امار کا بیٹا شہدہ میں شامل اسپطال میں امرجنسی نافذ خون کے اتیاد کی اپیل حزبولہ سر براہ سناللہ نے چند ماہ قبل اپنے جنگ جوہوں کو سمارٹ فون کے استعمال خاتم کرنے کے پیجے رکھنے کا حکم دیا تھا لبنان اور ایران نے سائبر حملوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دی دیا ایرانی وزیر خارجہ کے لبنانی حمن سب کو فون لبنان میں ایرانی سفیر کو فوری طبعی انداد دینے پر شکریہ ادا کیا ہماس کی لبنان میں دھماکوں کی مضامت کہا دھماک اسرائیل کو ناکامی کی طرف لے جائیں گے یمنی حوصلیوں کی بھی پیجر دھماکوں کی مضامت حزبولہ کا شیدگی کے بعد بھاری قیمت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لبنانی وزارت خارجہ نے واقعہ اسرائیلی شہر انگیزی قرار دی دیا پیجرز ڈیوائز دھماکوں پر اظہار تشویش پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیراعظم نے دی خصوص جلاس میں حزبولہ کو نشانہ بنانے والے منصوبہ کی منظوری ہوئی روسی میڈیا کا دعویٰ ریپورٹ میں کہا کہ مقصد کاربائیوں کو نئے مرحلے میں داخل کرنا تھا عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی خوفی ایجنسی نے پیجرز کی سپلائی چین میں دراندازی کی لبنان کونسنے سے پہلے ہی اسرائیل نے پیجرز پکڑ لیے تھے اصل اسرائیلی منصوبہ حزبولہ سے بقاعدہ جنگ چھڑنے پر انعالات کو تباہ کرنے کا تھا پہلے جاسوسی کی جانی تھی حزبولہ کے دو ارکان کو پیجرز حیک ہونے کا پتہ چلا اطلاع ملنے پر اسرائیل نے فوری دھماکوں کا فیصلہ کیا اسرائیل نے پیجرز دھماکوں کا کام امریکہ سے بھی خوفیہ رکھا امریکہ کا پیجرز دھماکوں سے لا تعلقی کا اعلان میتھیو ملر کا کہنا ہے پیجرز دھماکوں سے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا پیجرز دھماکوں کے لیے دہشتگردی میں استعمال ہونے والا مواد نصب کیا گیا انتہائی تباہتوں مواد پیٹن پیجرز میں نصب تھا عام طور پر یہ محلق کیمیائی مواد انٹی ٹینک میزائل میں لگایا جاتا ہے دہشتگرد بھی اپنی کارروائی میں پیٹن کا استعمال کرتے ہیں اس مواد کام سیکیورٹی نظام سے پتا نہیں لگایا جا سکتا پیجرز میں 20 گرام سے کم وسین دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا دھماکہ خیز مواد بیٹری میں چسپا کیا گیا کال اور میسج کے ذریعے مواد کو فال کیا گیا سابق سی آئی اہلکار کے مطابق پیجرز میں بہت کم دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا عملہ کلاسک تخریب کاری ہے عملے کی پلاننگ میں اس سال نہیں مہینے لگے ہوں گے امریکہ کا ایک بار پھر پاکستانی میزائل پروگرام فرق حچات کا اظہار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کے حمایث تنکار ہماری پرانی پالیسی ہے پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار رہا اس کے باوضوط جہاں طلبات ہوں گے وہاں کاروائی کریں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ کہا مولک ہتیاروں کے پھیلاؤں کے اہامی نیٹورک کے خلاف کاروائی کے لیے پرانزم ہے ہم اپنی پابندیوں اور دیگر اقدامات کا استعمال جاری رکھیں گے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے افغان کانسولیٹ کے عدد دران کی بد تہذیبی کو قابل مضمت پرار دے دیا کہا وزیر اعلیٰ کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا انہیں فورا تقریب سے نکال دینا چاہیے تھا یہ خلافات ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے خصوصا قومی ترانے کی عزت کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے دوسری جانب گورنر سن کامران خان جسوری کی بھی واقعی کی مضمت کہا پشاور واقعی پر پوری قوم کا دل دکھا افغانیسان حکومت سے سفیر کو فورا واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم پورٹیار ججز کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن کی قانونی کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر بریفنگ دے گی چیف الیکشن کمیشنر اجلاس کی صدارت کریں گے الیکشن کمیشن کو سپریم پورٹیار مخصوص نشست سے پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا پیر کوہنے والے اجلاس میں الیکشن کمیشن نے کانونی ٹیم سے بریفنگ مانگی تھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سمات آج الیکشن کمیشن کی جانب سے دونوں جماعتوں کو نوٹس بھیجوائے گئے تھے جے یو آئی اپنا جواب جمع کروائے گی بریسٹر گوہر اور روف اسن کو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری یہ جا چکے ہیں وفاقی وزیر قانون ناظم نظیر تارڑ آئینی ترمیم کی شکوں سے آج آگاہ کریں گے وفاقی وزیر اتحادی جماعتوں کے نماندوں کے ہمراہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے وفاقی وزیر کا کہنا ہے پریس کانفرنس کا مقصد 26 میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھام دور کرنا ہے اصل حقائق پیش کریں گے اس سوالات کے جوابات بھی دیں گے کوئی شک نہیں کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گی پیپرس پارٹی نے حکومت کے آئینی ترمیم کے مساویدے میں پچیس پیسے تک تبدیلی کرائی حکومت کے مجووزہ ڈرافٹ میں فوجی تنصبات پر حملہ کرنے والوں کے ملیٹری ٹرائل کی بھی تجویز تھی پیپرس پارٹی سیولین کے ملیٹری ٹرائل کے حق میں نہیں ججز کے عمر بڑھانے کے بجائے کم کرنے کا مطالبہ چیئمن پیپرس پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آئینی ترمیم سے مطالق میڈیا میں زیرے گردش ڈرافٹ اسی نہیں ہماری کوشش ہے پی ٹی آئی کی بھی رائے لی جائے مجووزہ آئینی ترمیم کی منظوری رکھوانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل متحرک سابق صدر آریف علوی اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جرنل سلمان اکرم راجہ کی مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر آمد آریف علوی نے مولانا فضل رحمان کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا اور مولانا فضل رحمان کا شکریہ دا کیا آریف علوی نے کہا حکومت آئینی ترمیم کے ذریعہ عوام کے بنیاد حقوق سلب کرنا چاہتی ہے مولانا فضل رحمان کی ترمیمی بل کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی مجووزہ آئینی ترمیم پر تحریک انصاب بھی راضی ہے خواجہ آسف کا دعویٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی دسمبر تک خواق مانگ رہی ہے مجووزہ آئینی ترمیم کا مساودہ ابراز نہیں رہا ہر لیڈر کے پاس ہے بانی پی ٹی آئی نے اتنی وارداتیں کی کہ ان کے لئے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں چیئرمن طریقہ انصاب بھی رشتر گوھر نے خواجہ آسف کا بیان کی تردید کر دی کہتے ہیں خواجہ آسف کے ساتھ مجووزہ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہم نے دسمبر تک رضا مندی سے متعلق کسی سے کوئی بات نہیں کی پرائرز کو صاف صفرہ رکھنا محول کی حفاظت کیلئے ناگزیر ہے محول صاف رکھنا اجتماعی معاشرتی ذمہ داری ہے انٹرنیشنل کلین اپ ڈے پر وزیرانہ پر انجاب مرین نواز کا پیغام کہا کورا کر کر ٹھکانے لگانے کی مناسب طریقے اپنائیں پلاسٹک کا استعمال نہ کریں کچھرے کی ریسائیکلنگ شجرکاری اور پبلک مقامات کی صفائی کے احتمام کیا جا رہا ہے حکومت پنجاب صفائی کروا رہی ہے شہریوں کو بھی ذمہ دار ہی نبھانا ہوگی بھارت پانچری بار ایشن ہاکی چیمپینز ٹروفی کا ٹائٹر لیوڑا پاکستان جنوبی کوریا کو شکست دے کر تیسری پوزیشن پر رہا فانل میں چین کی ٹیم حمد ہار گئی بھارت نے صفر کے مقابلے ایک گول سے کامیابی حاصل کی چوتھے کوارٹر میں جگراہ سنگھ نے بھارتی ٹیم کو سبکت دلائی جو اختتام تک بڑھ کر آ رہی ہے ڈیولی ٹو اے سیول اوپن کے مقابلے سکس سیڈ فازک فلیئر یولیا کا قصہ تمام امریکی کھلاری ایمینڈا نے سریٹ سیٹس میں شکست دے دی امریکی کھلاری سیلون کو ہمبتن ہیلی کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا امادوں کی بھی کامیابی برطانوی کھلاری کو امریکہ کی پیٹن سٹرنس کے خلاف سیٹسٹس میں جیت ملی اور اسٹریلیا کی اجلاتو نے پیش قدمی جاری رکھی جنوبی کوریا کی جنگ سو جوانگ کو تین سیٹس میں زیر کیا انگلیش لیگ کپ کے سم سے نقیز مقابلے منسٹرنس کے پر گولوں کی بارش کر دی اپنے ہوم پر ایک دو نہیں سانت گول کر ڈالے حریب تیم ایک بار بھی گیند کو جوال میں نہ پہنچا سکی رشپڑناو اور ایرکسن نے دو دو گول کیے بڑی جیتنے منچرسٹر یونائٹڈ کو پری پوٹر فانیل کا ٹکٹ بھی دلا دیا موسیقی